ناظرین پروگرام خیال اور سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک شخص نے خدا سے سوال کیا کہ زندگی کی قیمت کیا ہے خدا نے اسے ایک پتھر دیا اور کہا کہ جاؤ اس کی قیمت معلوم کرو لیکن اسے بیچنا نہیں ہے اس کے قریب ہی ایک فروٹ والا رہتا تھا وہ اس کے پاس کیا اور اس نے اسے کہا کہ بھائی اس پتھر کی قیمت کیا ہے فروٹ والے نے کہا کہ میں تمہیں اس کے ایک درجن سیب دے دیتا ہوں اس نے کہا نہیں مجھے اسے بیچنا نہیں ہے پھر وہ ایک سبزی والے کے پاس کیا اور اس نے اسے کہا کہ بھائی اس پتھر کی کیا قیمت ہے سبزی والے نے کہا کہ میں تمہیں اس کے زیادہ سے زیادہ یہ دام دے سکتا ہوں کہ تم آلووں کی ایک بوری لے جاؤ اس نے کہا نہیں مجھے یہ پتھر بیچنا نہیں ہے پھر وہ ایک جیولری والے کے پاس کیا اور وہاں پر اس نے پتھر دکھایا اور اس کی قیمت پوچھے جیولری والے نے کہا کہ وہ اس پتھر کے پچاس لاکھ روپے دے گا اس نے کہا نہیں مجھے یہ پتھر بیچنا نہیں ہے جیولری والے نے کہا اچھا چلو رکو میں تمہیں اس کے دو کروڑ دے دیتا ہوں اس نے کہا نہیں بھائی مجھے پتھر بیچنا نہیں ہے صرف اس کی قیمت معلوم کرنی ہے اس کے بعد وہ ایک ایسی دکان پہ گیا جہاں پہ نایاب پتھروں کا ہیرے جوہرات کا کاروبار ہوتا تھا اس نے پتھر دکھایا دکان کے مالک نے پتھر کو ایک بڑے ساف سترے اور قیمتی کپڑے پہ رکھا اور کافی دیر تک ادھر ادھر سے پتھر کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے کہا بھائی یہ پتھر بہت قیمتی ہے میں اپنی پوری دکان بھی بیچ دوں جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی بیچ دوں تو اس پتھر کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی دوستو جس طرح ہر شخص کو پتھر کی قیمت معلوم نہیں تھی اسی طرح زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہماری قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا ہاں کچھ لوگوں کے نزدیک ہم نایاب ہوتے ہیں انمول ہوتے ہیں ہماری کوئی قیمت نہیں ہوتی یا ہم بہت ہی قیمت ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے نزدیک ہماری قیمت ایک درجن سیبوں جتنی عالموں کی بوری جتنی یا اتنی بھی نہیں ہوتی جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک ہم بہت قیمتی اور نایاب ہوتے ہیں دوستو زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کی نظروں میں قیمت پانے کے لیے ہم اپنا چہرہ بدلتے ہیں لباس بدلتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دراصل ہم ہوتے نہیں دوستو اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ کا جو اپنا آپ ہے اسی کو رہنے دیں وہی ظاہر کریں جو لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں جو آپ کا احترام کرتے ہیں وہ ہمیشہ کریں گے بے شک آپ کچھ بھی ہوں لیکن جو آپ کو نا پسند کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں ان کے لیے آپ کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں انہوں نے آپ سے نفرت ہی کرنی ہے تو دوستو آج کا خیال اتنا ہی تھا آج میں خاص طور پر شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ٹوبا ٹیک سنگ کی کمیونٹی کا خاص طور پر خالد بھٹی آفتہ بھٹی سالویشن آرمی کے پاسٹر جیمز کیسر اشرف گنی حارون اور بہت سارے لوگ جو مبارک آباد کالونے ٹوبا ٹیک سنگ میں رہتے ہیں آپ کی نیک تمناوں کے لیے آپ کی دعاوں کے لیے بہت بہت شکریہ تو دوستو اپنے میز بار آسن کھلنا کو اجازت دیجئے دعاوں اور وفاؤں کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی آسن کھلنا